اسلام علیکم ناظرین میں اصد عباس پٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی حدمت میں ایک دعا پھر حاضر ہوں ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ جو بڑا کومن ہے وہ ایسا ہے کہ اے اگر بیس اے اگر بینک سے گاڑی ہریت کرتا ہے انسٹالمنٹ کے اوپر لون کے اوپر اور آگے وہ فردر بی کو سیل کر دیتا ہے اور اگر اے ڈیفالٹ کر جائے بینک کی نظر کے اندر اور بینک گاڑی کو ری پوزیس کر لے تو ہمارے پاس قانونی طور پر کیا ریمیڈی موجود ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حالیہ دور کے اندر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بینک سے گاڑی ریلیس کروا کے اپنے نام پر انسٹالمنٹ کروانے کے بعد اسے آگے مارکٹ میں سیل کر دیتے ہیں کسی بھی شخص کو اور بعد میں وہاں سے ہٹ جاتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قانونی طور پر اس پر بہت زیادہ سوالات ہوتی ہیں نمبر ون یہ کہ کیا اے اگر بی انسٹالمنٹ جو ہے وہ جمع کروانا بینک کو چھوڑ دے تو بینک اس کی گاڑی کے پیچھے پڑ جائے گا اس کی گاڑی کو ری پوزیس کر لے گا لیکن یہاں پہ نقصان صرف بی کا نہیں ہوا پلکہ اے کی جو ہسٹری ہے ان دہ آئی اوف سٹیٹ بینک و پاکستان وہ بلکل طور پر ایک جو اسے کیا آپ کہتے ہیں بلیک لسٹ ہو جاتا ہے وہ ڈیفالٹر کے طور پر گردانا جاتا ہے تو نقصان دونوں صورتوں میں اے اور بی دونوں کو ہوتا ہے لیکن اگر کسی فالٹ لیسپورٹ ایک سینیریو ہم ڈسکس کرتے ہیں جس کے اندر اے کا فالٹ ہے نمبر ون تو یہ ہے کہ بی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر اس نے اے سے خریدی ہے جس نے آگے فردر بینک سے گاڑی خریدی ہے تو بی ڈریکٹلی بینک کو انسٹالمنٹ جمع کروائے اور ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ اے کے ساتھ سپیسفیکلی کرے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جب یہ انسٹالمنٹ مکمل طور پر ادا کر دی جائیں گی کہ وہ گاڑی بینک کے ذریعے بی کے نام پر ڈریکٹلی ریجسٹر کروائے کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ جب بینک گاڑی لون پر دیتا ہے تو وہ گاڑی اپنے نام پر ہی رکھتے ہیں اور ایک ایگریمنٹ کے ذریعے گاڑی اے کو علاو کرتے ہیں کہ وہ چلائے اس کو استعمال کرے اور اس کی انسٹالمنٹ دیتا جائیں اب میرے پاس جو ریسرلی ایک کیس آیا اس کے اندر یہ ہوا کہ اے نے گاڑی بی کو سیل کر دی اور بی اس کی انسٹالمنٹ بھی جمع کرواتا رہا لیکن بی کسی وجہ سے ایک یا دو انسٹالمنٹ جمع نہیں کروا سکا جب اس نے انسٹالمنٹ ایک دو جمع نہیں کروائی تو بینک کے پاس کیونکہ ٹریکر موجود تھا اس نے گاڑی کو ٹریس کیا اور گاڑی کو اپنے جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے اپنی پوزیشن میں لے لیا اور یہ بھی کہا کہ ہم اس کو آکشن کر کے آپ کا جو حساب کتاب بنیں گا وہ اے کو ادا کریں گے بی کو نہیں ادا کریں گے اب بی کو دو طرح کے مسئلوں کا سامنا تھا ایک تو وہ یہ چاہتا تھا کہ گاڑی اس کو واپس مل جائے اور دوسرا وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر ہدا نہ آستا گاڑی کو آکشن بھی کیا جائے تو کم از کم جو رقم اس نے ادا کی ہے بینک اے کو نہیں بلکہ اس کو ادا کرے تو بینک کے لیے قانونی طور پر یہ ایک مشکل مرغلہ تھا کیونکہ بینک کے پاس جو ریکورڈ تھا اس کے اندر اے کسٹمر تھا نہ کہ بی تو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ بی کے طور پر کر رہے ہیں تو آپ ایک سپیسفک ایکریمنٹ اے کے ساتھ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کیس آف آپ دوسری جو بات آپ نے امپورٹن یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسٹالمنٹ خود بینک میں جمع کروائیں گے نہ کہ اے کو دیں گے اور وہ جمع کروائے گا آپ کروائیں گے آپ کے پاس سیدات ہوں گی تو آپ کا کیس کسی نہ کسی حد تک ایک سٹرونگ کیس بنے گا دوسری بات آپ نے سپیسفک کے لیے لکھوانا ہے کہ جب انسٹالمنٹ مکمل ہوں گی تو اے پابند ہے کہ وہ اس گاڑی کو آپ کے نام پر ٹرانسفر کریں اچھا اب میں نے جو آپ کو سنیری اور کیس بتایا اس کے اندر بینک نے گاڑی اپنی پوزیشن میں لے لی ہم بینکنگ کورٹ میں اگر جاتے ہیں تو بینکنگ کورٹ یہ فرمائے گا کہ جناب آپ کسٹمر کی ڈیفینیشن کے اندر فال نہیں کرتے اب کسٹمر کیا ہوتا ہے کسٹمر بینک کی نظر کے اندر یا بینکنگ لاغ کے اندر وہ نہیں ہوتا جو کہ یوٹیلیٹی بیلز بینک میں جا کے جب اگروایا ہے یا جس کا اکاؤنٹ بینک میں ہو یا اس نے کوئی جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ بینک سے ایشو کروایا ہو صرف اور صرف آپ تب کسٹمر کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں جب آپ بینک سے کوئی لون لیتے ہیں تو اس پٹیکلر سیناریو کے اندر بھی جو ہے وہ بینک کا کسٹمر نہیں ہے صرف اے بینک کا کسٹمر ہے تو میں نے سیول کورٹ کے اندر کیس فائل کیا اور ایک ریسٹریننگ اوڈر لیا کہ جناب بینک کو روکا جائے کہ وہ اس گھاڑی کو اوکشن نہ کرے اور ہمیں ری پوزیس کرے اور اے کو کمپیل کیا جائے کہ وہ اس کی انسٹالمنٹ آگے فردر جمع کروائے جو اس نے نہیں جمع کروائی جو میں نے دی تھی تو کوٹ نے میری رسیدات جو میں نے پہلے جمع کروائی تھی ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے بینک کو رسٹرین کر دیا تو کانیلی اس طرح کی سیچویشن کو آپ وائٹ کریں اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کانونی اگاہی اور کانونی معلومات بروقت ملتی رہیں نئے لوگ کے متعلق آپ کو اگاہ ملتی رہے تو آپ کانیلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دوا دیں تاکہ ہم رابطے میں رہ سکیں تینکیو ویڈی مچ